السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے یہ بات ہر ایک کے کانوں میں پڑ چکی ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے نہائی سنگین دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے اور دن بہ دن مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر دیگر ممالک یا دیگر جگہوں سے کیا سپورٹ مل رہا ہے کیا احتجاج ہو رہا ہے یا نہیں اس کے متعلق ہم اس میں بات کریں گے احتجاج ہو رہا ہے تو کہاں کہاں ہو رہا ہے ان تمام کے تعلق سے مختصر ہم آپ سے مخاطب ہیں جب ظلم ہے حس سے زیادہ ہو رہا ہے اور یقینا کافی بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں آسپیٹل پر بھی حملے ہیں اور اموتیں بھی بہت کسرت سے ہو رہی ہیں اور معصوم بچوں کی جانے جا رہی ہیں ان تمام چیزیں سامنے آپ کے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر نیوز کی شکل میں دیگر ملک میں بھی احتجاج کی شکل پائی جا رہی ہے اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں سفارت کھانے پر بھی حملے کوشش کی گئی ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں سعودی عرب میں یمن ہے یمن کی دار الحکومت سنعہ ہے اس میں بھی احتجاج دیکھا گیا اور پرزور احتجاج ہوا اور کافی کسیر تعداد میں لوگ ہوئے جمع ہوئے اور پھر ایراک کی بات ہم کرتے ہیں تو ایراک میں بھی احتجاج ہو رہا ہے ایراک کے دار الحکومت بغداد بغداد وہ شہر ہے جہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور مسکن بھی رہا ہے اور ان کا وہیں قبر مبارک بھی ہے تو وہاں بھی زبردست ماشاءاللہ احتجاج کا مظاہرہ دیکھنے کو ملائی یہ ایک اچھی بات ہے اور مصر حالانکہ ابھی دو تین دن پہلے اسی کچھ خبر آئی تھی کہ مصر اس بات کو منع کیا کہ ہم اپنے یہاں غزہ کے لوگوں کو آنے نہیں دیں گے لیکن خیر مصر کے قدیم شہر اسکندریہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں بھی پرزور یہ لوگوں نے احتجاج کیا اور سڑکوں پہ اتر آئے احتجاج کیا اچھا مزا دیکھنے کو ملائی اور یہاں ترکی کی بات اگر ہم کریں تو یہاں کی لوگوں نے بھی حمد سے کام لیا کہ غزہ پہ جو ظلم ہوا جو بربریت جو دیکھی گئی اور وہ سب کے سامنے بھی ہے تو یہاں تو سفارت کھانا اسرائیل کا سفارت کھانا ہے اس پر حملہ کیا گیا اور آتش بازی کی گئی تو کافی چیز دیکھنوں کو ملی تو اس سے یہ ہے کہ ایک باطل طاقت پر اثر پڑتا ہے یہ جی احتجاج ہوتے ہیں ٹوکیو یہ جاپان کی دار الحکومت ہے اس میں بھی احتجاج کا مظاہرہ دیکھنے کو ملائی پھر اس کے آگے ہم اگر بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش کی راج دھانی دھاکہ ہے دھاکہ وہاں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا لوگوں نے اور اپنے جم کر ہمت کا مظاہرہ کیا اور ان کے پکشے میں اترے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں جہاں احتجاج ہو رہا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ سب مبارک بات کے قابل ہیں اور ایسا جب ہوگا تو باطل طاقت پر اثر پڑے گا آگے ہم چل کولالمپور یہ ملیشیہ کی راج دھانی یہاں بھی مظاہرہ دیکھنے کی ملے احتجاج کا فلسطینی کو پکش میں ان کے سپورٹ میں اترے لوگ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہندوستان سے خبر تو اس طرح کی نہیں لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ جمہ کشمیر اور اس طرح کے مواقع پر وہ آگے آگے بھی رہا ہے تو ہندوستان سے جمہ کشمیر کبھی نام آتا ہے اس احتجاج میں اور انہیں حصہ لیا اور القدس خود فلسطین کے اندر لوگ ظلم سے دوچار تو ہی ہیں لیکن مظاہرہ بھی کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھئے ان کا ایمان اور ان کا جوش ولولہ ہے یہ القدس وہ فلسطین کا جو حصہ مانا جاتا ہے جو اصل القدس بیت المقدس والا حصہ جب وہاں لوگ آباد ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں وہ لوگ ہیں لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ان کے حمد کو اور بڑھائے حوصلہ دے اور ان کو افغانستان میں بھی پرزور احتجاج دیکھنے کو ملا وہاں بھی لوگ احتجاج اپنا کیے اور سڑکوں پہ اتر آئے کی اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں شہر ہیں جہاں احتجاج ہو رہے ہیں اور جن کو ہم نام نہیں لے رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں ایران کی دار الحکومت تہران میں بھی لوگ غم و غصے کی حالت میں دیکھے گئے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرہ بازی لگاتے ہوئے وہ سڑکوں پہ اتر آئے یہاں تک لوگوں کو دیکھا گیا اردن اور لبنان کے احتجاج کرنے والوں نے اسرائیل کے سفارت خانوں پر حلہ بول دیا اور ایک طرح کا حملہ کر دیا اس کو یہ اچھم بھی بات آپ کو لگے گی کہ امریکہ اور یہ فرانس سمیت یعنی یورپین کئی ممالک جہاں لوگوں نے احتجاج کیا اور یہاں ایسے بھی ہیں یہ جو اچھے یعنی جو اپنے آپ کو صحیح مانتے ہیں کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی احتجاج کرنے اسرائیل کے خلاف گویا یہودی بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں انسانیت کو اگر تباہ کیا جائے گا تو جو صحیح مانم جس کے اندر انسانیت ہوگی تو وہ جگے گی ممالک یورپین کے اس میں پائے جاتے ہیں کہ جہاں احتجاج کیا مظاہرہ کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دنیا یہ دیکھ رہی ہے سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے کون مظلوم ہے کون کس پر زیادہ حملے کر رہا ہے تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے تماشا دیکھ رہی ہے کس کا کیا نقصان ہے تو اس لیے جگے جگے پر پر درستان جاری ہے اور جاری رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس سطح کا ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں اس کے سپورٹ میں کھڑا رہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز اٹھانے سے یا ہمارے ایک ویڈیو بنا دینے سے یا ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم کل قیامت میں اللہ رب العزت کے یہاں تو جب یہ پوچھ ہوگی کہ مسلمان وہاں ہمارے کٹے جا رہے تھے ان پر ظلم تشدد ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے آپ کی مشغولیت کیا تھی آپ کو کتنی فکر تھی اس کی تو اس کی جواب دہی دے سکیں گے کہ جس قابل تھے اگر ہمارے پاس چائنل تھا تو ہم نے اس کے استعمال کیا اس پر گرچہ اس پر کوئی بھی دکت آئے لیکن آئے لیکن کم سے کم اس ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے اس سطح میں ہیں اگر ہماری آگے تک پہنچے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کچھ لوگوں کا ذہن ساف کر سکتے ہیں ہم ایک محلے گاؤں کے لیبل سے ہیں اس اعتبار سے کچھ لوگوں جمع کر کے اس طرح باتیں بتا سکتے ہیں لوگوں کو کیسہ ہو رہا ہے تو کم سے کم وہ دعا ہی کریں گے اور اس کے سپورٹ میں رہیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور جہاں ظلم ہو رہا ہو اور اس کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کو دو ٹوک جواب دینا چاہیے اپنی طاقت کے بقدرے اس چیز کا دفاع کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں فلسطین مظلوم کی سپورٹ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور کریں